سر لڑکے لڑکیوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہمشان جی جو آپ کا question ہے نا یہ million dollar question ہے اور میں نے بہت غور کیا اب تک یہ سوال مجھ سے ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں پوچھ چکی ہیں وہ لڑکیاں جنہیں جنہیں لڑکوں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں اس میں ایک بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں ماہرین نفسیات ہوں انسانی نفسیات کو بہت گہرائی سے سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے trust ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اور اپنی آڈینس کو بھی یہ بات میں نے بتائی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا مجبوری سے psychology کو پڑھنا ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا میرا جو لوگو ہے وہ بھی دل ہے میں دل کو پرموٹ کرتا ہوں کہ میں نے دل سے psychology کو پڑھا پھر دوسری جو میرا expertise ہے وہ یہ ہے کہ میں relationship expert ہوں ماہرے تعلقات ہوں تو میں نے تعلقات کو میں بھی خوری چونکہ میری ذاتی طور پر دلچسپی بہت ہے تو میں تعلقات ایک کے سمندر کی گہرائی میں چلا گیا اور نفسیات کی گہرائی میں بھی جاتا ہوں یعنی دو چیزوں کو میں دیکھتا ہوں relationship کو بھی اور جو human psychology کو بھی دونوں کو mix کر کے ایسا جو combination ہے وہ کہیں کم ہی ملتا ہے تو یہ جو combination ہے نا یہ بڑا شاندار ہے مجھے یعنی کہ لوگوں کو educate کرنے میں بڑی help کرتا ہے اب تک ہزاروں کی تعداد نے مجھ سے لڑکیوں نے رابطہ کیا ہے اور میں نے ان کی help کیا ہے اور personal experiences پہ یعنی کہ میں نے ان کے ساتھ جو کام کر کے ان کے experience سے جو میں نے knowledge gain کیا ہے جو میری کتابیں ہیں جو میری videos ہیں جو میرا کام ہے یہ میرا in depth ہے یعنی کہ یہ bookish knowledge نہیں ہے یہ practical knowledge ہے میں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لڑکی ہیں مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہیں سر اس لڑکے نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیا وجہ ہے میرے اندر ایسی کیا کمی ہے مجھ میں ایسی کیا کمی رہ گئی میری محبت میں میرے رشتے میں میرے تعلق میں ایسی کیا رہ گئی تو میں نے آج particularly آپ نے بڑا اچھا جو سوال pinpoint کیا ہے اس میں میں آنا چاہتا ہوں کہ male psychology کو سمجھنا بہت ضروری ہے female کے لیے اور female psychology کو سمجھنا male کے لیے بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے شخص کی جو psychology کو سمجھنے سے آپ کو understanding جو ہے نا اس کو deal کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوتا ہے تعلقات بہتر بنانے میں مجھتا ہے بہت زیادہ ایک بندہ ہے اس کو نفسیات کا یعنی دوسرے انسان کی یا human psychology کا نہیں پتا وہ بہت بڑا انجینئر ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے وکیل ہو سکتا ہے officer ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا کوئی businessman ہو سکتا ہے لیکن I'm sorry یہی وجہ تھی کہ جو ہٹلر تھا وہ اپنی محبوبہ کے قدموں میں بیٹھ کے روتا تھا یعنی یہ اور یہی وجہ ہے کہ کلپٹرا کے جو جو پاؤں تھے اس میں بڑے بڑے officer بیٹھ کے روتے تھے ایک جگہ مرد جو ہے ہٹلر جیسا مرد جس نے تباہی پھیر دی وہ اپنی محبوبہ کے قدموں میں سر رکھ کے روتا تھا اور کلپٹرا کے جو تھی اس کے پاؤں میں officer سر رکھ کے روتے تھے تو یہ psychology جو ہے نا اتنی powerful ہوتی ہے کہ آپ کو دوسرے شخص کی جب آپ کو psychology سمجھ آتی ہیں تو بڑے سے بڑا officer جو ہے نا وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ لڑکوں کی لڑکوں کی psychology سمجھنا بڑی ضروری ہے میں آپ لڑکیوں کے لیے بات بڑی اہم ہے کیونکہ جو لڑکیاں تڑتی ہیں نا کہ مجھے فلان لڑکے نے کیوں چھوڑ دیا یہ جو میری ویڈیو ہے نا یہ ان کو تسکین دے گی ان کو روشنی میں لے کے آئے گی وہ اندھیرے میں اور تکلیف میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ روشنی میں آ جائیں آپ نے بڑا اچھا سوال آج کیا ہے بڑا زبردست سوال ہے دیکھیں لڑکے جو ہیں نا جب تعلق بناتے ہیں نا لڑکوں کی psychology سمجھیں آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے اور ہم شاہد تاکہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ لڑکوں کی psychology کیا ہے جب وہ کسی لڑکی سے relation بناتے ہیں نا تو وہ اس کو فوراں تیع کر لیتے ہیں لڑکیاں ایسا نہیں کرتی لڑکے فوراں تیع کر لیتے ہیں کہ میں اسے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی یعنی یہ بالکل انہیں پتا ہے یہ میرا marriage material ہے یہ friendship material ہے یا میں نے اسے use کر کے پھینک دینا ہے یعنی انہوں نے لڑکے نا تعلق کے شروع میں ہی تیع کر لیتے ہیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تیع نہیں کرتی لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں پہلے یعنی کہ انجان سے چلتی رہتی ہیں پھر انجان سے ان کو دوستی محبت بھی ہو جاتی ہے لڑکیوں کو پتا نہیں چل رہا ہوتا لڑکیوں کی psychology بالکل different ہے relationship میں آنے میں محبت میں آنے میں وہ کیا ہوتا ہے وہ تعلق بنتے پھر شادی کے خواب دیکھتی ہیں وہ اور طرح سے ان کا mind work کرتا ہے لڑکوں کا mind بڑا clear cut work کرتا ہے یعنی کہ اسی لئے کیا ہوتا ہے جب لڑکا کسی لڑکی سے تعلق بناتا ہے نا تو وہ اس نے تیع کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے شادی نہیں کرنی ہے اسے استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے اب ہوتا کیا ہے لڑکی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا مجھ سے شادی کرے گا لیکن لڑکے نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے صرف شادی کا جال دینا ہے دھوکہ دینا ہے اس کو دانہ ڈالنا ہے شادی کا اور لیکن لڑکے نے تو اس کو پہلے کیٹوگرائز کیا ہے اب کیسے پتا چلتا ہے کہ لڑکے نے آپ کو اس کیلئے میں آپ کو علیہ دا ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ لڑکے کے وہ کون سے سمٹمز ہیں جس سے یہ بات پتا چلے گی کہ یہ لڑکا جو ہے اس نے آپ کو کام پہ کیونکہ میں پھر بار بار کہتا ہوں اور میری آڈینس بھی اس بات کو سمجھتی ہے جو سائیکالوجی ہے سائنس آف بیہیوئر ہے ہم بیہیوئر کو پڑھتے ہیں لفظوں کو نہیں سائنس آف ورڈز نہیں ہے ہم لفظوں کو نہیں پڑھتے ہیں اس کے بیہیوئر کو پڑھتے ہیں تو کسی کے بیہیوئر کو پڑھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ اس نے آپ کو کس خانے میں رکھا ہوا ہے تو ایک خانہ لڑکوں کا یہ ہوتا ہے جس میں وہ شادی کا خانہ ہے ایک خانہ دوستی کا خانہ ہے اور ایک خانہ استعمال کر کے پھینک دینے کا جو ٹیشو پیپر خانہ ہے تو اب لڑکے کو پہلے دن سے ہی طے اس نے کیا ہوتا ہے وہ تینوں خانوں کی لڑکیوں کو یہی کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا کہتا وہ یہی ہے ظاہر اگر وہ یہ نہیں کہے گا تو لڑکی اس کے ٹریک میں کیسے رہے گی وہ اس کے ساتھ بندی ہوئی کیسے رہے گی تو کہتا کیا ہے میں نے شادی کرنی ہے لیکن اس نے اپنے مائنڈ میں اس کو ڈالا ہوتا ہے کہ میں نے اس سے دوستی رکھنی ہے اور دوستی تو ظاہر ہے عمر بھر بھی وہ رکھ سکتا ہے آپ شادی شدہ ہو جائیں وال بچے دار ہو جائیں مرد کو آپ کا دوست بننے میں کیا اعتراض ہے مرد کو دوست مرد تو کہتے ہیں کہ ہزاروں لڑکیاں ہماری دوست بن جائیں ان کا جو موبائل ہے ان میں ایک لاکھ لڑکیاں بھی آ جائیں تب بھی وہ موبائل ان کا بھاری نہیں ہوگا ان کا دل بھاری نہیں ہوگا ان کا ذہن بھاری نہیں ہوگا ویسے سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتے ہیں یہ میں بھی اس پہ بھی کسی دن بات کروں گا لیکن مرد کو ویسے اسے کوئی اپنے بظاہر جگہ ہمیشہ رہتی ہے ہاں جگہ اسے کوئی عورت اس کو اپروچ کرے وہ نہ نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں آجو بسم اللہ آجو آجو اس کا یہ اٹیچوڈ ہے کیونکہ مرد بڑا تیز ہوتا ہے بڑا سمجھداری کی اس تیزی والی چلاکی والی سمجھداری اس کے اندر ہوتی ہے چلاکی جو ہوتی وہ یہ ہوتی ہے اس کو کٹیگورائز عورتیں کٹیگورائز نہیں کرتی عورتیں بس ایک ہی خانہ عورتوں کے پاس ایک ہی خانہ ہے وہ خانے میں ڈال جاتی ہیں شادی والا خانہ وہ دیکھتی نہیں کہ یہ بندے نے مجھے کس خانے میں ڈالا ہوا ہے تو ہوتا کیا ہے میں کوئی جیسے بتا رہا ہوں کہ تین خانے لڑکوں کے پاس ہوتے ہیں ایک شادی کا خانہ جو شادی جیسے کرنی وہ اس سے اور طرح سے ٹریٹ کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے دوستی رکھنی اس کے اپنے بیہیور سے اور طرح سے ٹریٹ کرتا ہے اور جو استعمال کرنے والا خانہ ہے وہ تو فوراں پتا چاہ جائے تھا لڑکیوں کو پتا نہیں چلتا لڑکیوں کو یہ تین ڈیفرنٹ چونکہ میں میل ہوں میل سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ ہے کہ میری جو کلائنٹ ہیں یا جو میری آڈینس ہے اس میں فیمیل بہت زیادہ ہیں لڑکے بھی بہت زیادہ ہیں لڑکے بھی اب میرے پاس آنے لگیں ان کو سمجھ آگئی ہے کہ لڑکیوں کو سمجھنا ہے تو سابر چودری کے پاس جانا ہے اماری نفسیات کے پاس جانا ہے اماری تعلقات کے پاس جانا ہے یہ ہمیں سمجھائے گا کہ چیزوں کو دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں لڑکے آدمی جو ہیں وہ محبت میں جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ میرے پاس آتے ہیں ان کو ڈیورس کا مسئلہ ہوتا ہے خلاہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ میرے پاس کپل تحریفی کے لئے مرد بھی اپروچ کر رہے ہیں لڑکیوں کی میں آپ کو بالتا رہا تھا کہ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتی لڑکے نے مجھے کس خانے میں رکھا ہوا ہے تو جو خانہ ہے یوز کا اچھا اس میں کیا لڑکا یہ بڑی ہوشیاری کرتا ہے یہ جو آج میری ویڈیو ہے اس میں میں یہ بات کوئی لڑکوں کی میں جو چلاکیاں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں جس سے لڑکیوں کا بڑا بھلا ہوتا ہے لڑکیاں اندیرے سے روشنی میں آ جاتی ہیں اور جو میری ویڈیو آتی ہیں اس کے لاکھوں میں ویوز ہیں جب لاکھوں میں ویوز چلے جاتے ہیں تو لوگ اتنی زیادہ تعداد میں مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ابیوز ہوا ہمارے ساتھ دیئے ہوا آپ نے یہ والی بات کی یہ سو فیصد ٹھیک تھی آپ نے یہ والی بات کی یہ تو بالکل ٹھیک تھی ہمیں آپ کی ویڈیو سے یہ بات سمجھ آئی اور ہماری ویڈیو جو کہ روشنی کا سفر ہے خوب روشنی پھیلاتی ہیں اور دبا کے روشنی پھیلاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمشاہ یہ جو دوسرا اور تیسرا خانہ ہے یعنی ایک تو شادی کرنی اس میں تو مسئلہ نہیں ہے لڑکے نے تو سوچا ہے میں نے اسے شادی کرنی اب دوسرا جو خانہ ہے دوستی کا خانہ اور استعمال کا خانہ جسے میں کہتا ہوں یوز کرنے کا ٹیشو پیپر باکس جو ہے اس میں جو لڑکی رکھی ہے اس کو شادی کا کہتا رہے گا اچھا اب جب لڑکے نے بھاگنا ہے اب لڑکا کیا کرے گا بھاگنے سے پہلے وہ کہے گا کہ تمہارے فلان فالٹ کی وجہ سے میں جا رہا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے وہ لڑکا چھوڑنے سے پہلے کوئی آپ کے اندر فالٹ نکالتا ہے آپ کی فیملی میں سے فالٹ نکالتا ہے آپ کے محول میں سے فالٹ نکالتا ہے فالٹ نکال کے اچھا یہ بھی چلاکی کرتا ہے وہ کبھی رسپونسیبیلٹی قبول نہیں کرے گا یا وہ ایسے کہے گا میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا یہ ایک ڈراما جا نا تمہیں بہتر مل جائے گا یہ میں کہتا ہوں اتنا گھٹیا جملہ ہے اگر کوئی بندہ مجھے یہ کہہ دے میں تو سے برداشت نہیں کر سکتا یہ کیسا جملہ ہے کہ تمہیں مجھ سے بہتر مل جائے گا شرم آتی تمہیں یہ جملہ کہتے ہوئے اس سے بہتر تھا کہ تم پہلے دن ہی مجھے نہ ہاتھ لگاتے مجھ سے بات نہ کرتے میری طرف دیکھتے نہ اگر تمہیں انڈ میں یہ جملہ کہنا ہے تمہیں مجھ سے بہتر مل جائے گا یا میں تمہاری خوشیوں کے لئے تمہیں چھوڑ رہا ہوں یہ جملے مجھے سن کے میرا جو طبیعت ہے وہ ناساز ہو جاتی ہے کہ یہ وہ جملے ہیں پتہ نہیں لڑکیوں حمد ہے ان کے حمد کو سلام ہے جو سن لیتی ہیں اور پر برداشت کرتی ہیں سر ہوتا کہ لڑکیاں ہمیشہ ون مین ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ خانے میں زیادہ جلدی آجاتے ہیں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ عورتیں ون مین ہوتی ہیں اور آدمی پتہ نہیں کوئی سو ہوتے ہیں کوئی ہزار ومین ہوتے ہیں وہ بھی کم ہے میرا خواہ سے کوئی لاکھ ومین ہوتے ہیں یعنی اب آدمیوں کو میری بات یہ بڑی بھی لگتی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب دو نمبر آدمی ہیں اس کی دو نمبر کون ہوتا ہے میری بات سے دو نمبر کون ہوتا ہے میں یہ بھی آج بتا دوں کہ میں دو نمبر کسے کہتا ہوں جو بیک وقت دو لوگوں سے یا ایک سے زائد لوگوں سے تعلق رکھتا ہے یہ دو نمبر ہوتا ہے دو نمبر بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں ایک لڑکا بلکہ لڑکی کو کہتا ہے کہ میرا دل بہت بڑا اس میں دو لڑکیاں سما سکتی ہیں میں نے کہا ہاں منافق کے دل میں جھوٹے کے دل میں فرادیہ کے دل میں دو نہیں دس ہزار لڑکیاں بھی سما سکتی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے ورنہ میں آپ کو اس کی بھی کلارٹی دے دوں دل میں کبھی دو لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے بالکل نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے میں سائیکولوجسٹ ہوں میں نے انسانی نفسیات کو بڑی ڈیپلی سٹڈی کیا ہے بڑی تھورلی پڑا ہے ایک دل میں دو لوگ نہیں رہ سکتے اگر کوئی بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے نا کہ تم سے بھی محبت ہے اور اس سے بھی محبت ہے وہ جھوٹا ہے بالکل جھوٹا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ایک دل میں ایک انسان ہی رہ سکتا ہے دوسرے کی جگہ نہیں ہوتی دوسرے کی دونبری ہو سکتی ہے جگہ نہیں ہوگی خیر اس میں جو اگلی وہ بات جو میں آتا کہ ڈی ٹریک نہ ہو جو جو تیسرا خانہ ہے اس میں جب لڑکا جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ فالٹ تھا فالٹ فائنڈنگ یا باڈی شیمنگ کرے گا اس کی باڈی میں سے اس کے گھر میں سے اس کے سٹیٹس میں سے جاتا ہوا کوئی فالٹ نکال جائے گا بلیم گیم کرتا ہے نہیں لڑکی اصل میں کیا ہوتا ہے زہریلا جملہ ایک جملہ یا جملے وہ بوم کی طرح اس طرح پکڑتا ہے لڑکا اور لڑکی کے موں کے پر مار کے وہ جا تو وہ جا اب جو لڑکی ہے وہ ڈیپریشن کے گھڑے میں گر جاتی ہے پھر وہ میرے پاس آتی ہے تو میں وہ زہریلا جملے اس کے ذہن میں سے نکالتا ہوں بطور مائرین افسیہ یہ بڑی ضروری ہے میں آپ کو ایک بات ہوں امشاہ زہر جب انسان پیتا ہے تو اس کی پوری باڈی میں چلا جاتا ہے جو زہریلا جملہ ہے یہ زہریلا جملہ انسان کی ذہنی صحت اس کو برباد کر دیتا اس کے سکون کو برباد کر دیتا تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں سے وہ جملہ نکالتا ہوں اور پھر اس کی پوری پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک اس کی کلنزنگ کرتا ہوں کہ ساکھے اس کے اندر جو زہر پھیلا ہے زہریلے جملہ کا وہ نکال کے باہر کرتا کہ وہ پیس میں آسکے وہ سکون میں آسکے وہ خوش ہو سکے اس کے اندر رنگ واپس آسکے تو یہ جو لڑکا ہے نا یہ جاتے ہوئے چھوڑنے سے پہ تو لڑکا آپ یاد رکھیں جو آپ کا سوال ہے اس کا کلیر کٹ تاکہ اتنی لمبی بات کے بعد جواب مکس نہ ہو جائے بلکل کلیر کٹ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو کیوں چھوڑتا ہے کیونکہ اس نے پہلے دن سے فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ فیصلہ وہ جب لڑکا آ کر آپ کو یہ کہتے ہیں نا آج میں نے فیصلہ کیا ہے بلکل سو فیصد جھوٹا لڑکا ہے کیونکہ لڑکے نے تو پہلے دن سے فیصلہ کیا ہے تو اگر آپ کو کوئی لڑکا چھوڑ کے گیا ہے تو اس نے آپ کے کسی عمل کسی بات کسی ایکشن کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ نہیں لیا اس نے day one سے day one سے decide کیا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑے گا at the end تو اس میں جو اگر کوئی لڑکی یہ کہتی مجھے لڑکے نے چھوڑ دیا تو اس لڑکے نے اسے پہلے دن اپنایا ہی نہیں تھا اب وہ بیٹی سوچتی رہے کہ وہ مجھے لے کے گیا مجھ سے کھانا کھاتا رہا میرے سے وقت گزارا مجھ سے محبت کی باتیں مجھ سے باتیں وہ سب جھوٹ سفید جھوٹ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا وہ سفید دھوکہ اور بہت بڑا دھوکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ لڑکے کی psychology کو سمجھنا بہت ضروری ہے لڑکے نے day one سے decide کیا ہے لڑکے کے پاس تین خانے ہوتے ہیں ایک شادی کا خانہ ایک دوستی کا خانہ اور تیسرا استعمال کا خانہ استعمال کے خانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے جب لڑکی کو ٹیشیو پیپر کی طرح بھائی پھیکنے لگتا ہے تو اس سے کہتا ہے یہ 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 وہ پورا مو پھٹ ہو جاتا ہے پورا مو کھول کے پورا اپنا اندر کا گند اپنے اندر کا زہر لڑکی پر اندیل دیتا ہے وومٹ کر جائے سکتا ہے وومٹ کرتا ہے وومٹ کرتا تھا لڑکی اب وہ لڑکی اس وومٹ کے نیچے آ کر پھر ساری عمر دبی رہتی ہے اگر وہ اپنا علاج نہیں کرواتی وہ اپنی اب سائکولوجی کو سپورٹ نہیں لیتی یا خود اپنی ایفٹ سے باہر نہیں نکلتی تو وہ اس میں پھسی رہتی ہے تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دے ون سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اب وہ دے ون کے بعد تعلق دو سال رہا سال رہا تین سال رہا پانچ سال رہا دس سال رہا بیس سال رہا یا پچیس سال مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس نے ڈے ون سے آپ کو یوز والے استعمال والے خانے میں ڈالا ہوا تھا اس نے آپ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا چھوڑنے کے جو ایکسپائری ڈیٹ ہے ظاہر ہے ریلیشنشپ ایکسپائری ڈیٹ میں وہ دیر سے آئی ہے لیکن ڈے ون سے لڑکے نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس لیے اس نے آپ کو چھوڑا آج کرنٹ کوئی ریزن نہیں ہو سکتی کہ لڑک آپ کو چھوڑتے جزاک اللہ خیر کسیرہ